بہت بہت شکریہ بخاری صاحب کے آپ نے ایک دفعہ پھر اردو نیوز کو انٹریو کے لیے وقت دیا آج ہمارا پہلا سوال آپ کے دورہ کوئٹا کے مطلق ہے آپ کی کوئٹا میں موجود کی دورہ نے ایک بڑی متنازع ویڈیو سامنے آئی تھی اور بڑی وائرل ہوئی تھی وہ اصل میں معاملہ تھا کیا؟ اصل معاملہ کچھ نہیں تھا دیکھیں ویڈیو تھی کچھ ایک منٹ کی جس میں سے میں بولاؤں کچھ بیس یا تیس سیکنڈ اس منٹ سے اس سے پہلے کچھ گھنٹہ ہم دو گھنٹے ہم بیٹھے رہے دھرنے پہ اور جب ہم نکلیں اور وہاں پھر میرے اور دو تین علماء دین سے بات چیت ہو رہی تھی جہاں وہی کیمرہز لگے ہوئے تھے وہ بھی کچھ بیس منٹ آلہ گھنٹہ ہم کھڑے رہے کے بات کر رہے تھے اس میں سے ایک منٹ نکالا گیا ہے یہ نہیں کہ اس سے پہلے کیا بولا گیا ہے اور اس کے بعد کیا بولا گیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو نے پٹرے کرنی کی کوشش کی اپوزیشن نے اور یہاں جو پھیلیا تھا وہ ایسا تھا کہ جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں پی ایم کو کیا ملتا ہے یہاں سے فائدہ کیا ملتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں انگلیش میں lost in translation ایک اردو سے انگلیش سے اردو تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ اس میں جب میں بھی دیکھوں تو میں دیکھتا ہوں کہ نہیں ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ جا رہی ہے کہ لوگ یہ کیوں سمجھ رہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو پہلے سے ایک ڈیڑھ گھنٹا جو ہماری گفتگو چاہ دی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ خان صاحب تب ہی آئیں گے جب معاملات تیہ ہو چکے ہیں صرف یہاں پہ پروپاگانڈا جو ہوتا ہے کہ پھلاو گند کرو اور اس میں مزید ایک دھک بریمتبہ ایک خوفناک باقیہ کی اوپر اور بھی آپ چیزیں کریں اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو پھر میں میں وہاں پانچ دن نہیں رہ سکتا تھا وہی مجھے ہر روز ہم دھرنے جاتے ہیں وہی مجھے کچھ کہہ دیتے ہیں لیکن ایسی کوئی بات تھی نہیں لیکن پھر بھی اگر یہاں کراچری لاہور کسی کو بھی کسی کی دلازاری ہو اس چیز پہ اس غلط فہمی پہ تو اس پہ تو میں بلکل معافی بانتا ہوں اگر وہ غلط سمجھ گئے لیکن معافی اس چیز کی کہ وہ غلط سمجھ گئے بات کو